ہاوس فل ہمشکل جیسی فلموں کے نردیشک اور فرا خان کے بھائی ساجد خان سرخیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس وقت بغبوس سکسٹین کے پرتیوگی ہیں حالانکہ دیوولینہ بھٹا چارجی کامیہ پنجابی کے بعد اب دلی محلہ آئیوک کیا دیکش سواتی مالیوال نے بھی ساجد خان کو شو سے نکالنے کی مانگ کی ہے سواتی مالیوال نے اسے لے کر کیدری سوشنا ایوام پرسارن منتری انوراک تھاکر کو چٹھی لکھی ہے بتا دیں کہ ساجد خان پر 2018 میں می ٹو مومنٹ کے تحت یون شوشن کے آروپ لگے تھے اسی کارن لوگ شو کے میکر سے ناراض ہیں کہ انہیں اس شو پر جگہ کیسے مل گئی سوشل میڈیا پر لوگ غصہ نکال رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ریموف ساجد خان تیزی سے ٹرینڈ کر رہا ہے سواتی مالیوال نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی کہ انہوں نے کھیل منتری انوراک تھاکر کو ساجد خان کو شو سے ہٹانے کے لیے پتر لکھا ہے سواتی نے کہا کہ ساجد خان کے خلاف دس محلاؤں نے می ٹو کے دوران یون شوشن کے آروپ لگائے تھے یہ سبھی ساجد کی گھنونی مانسکتہ دکھاتی ہیں ایسے آدمی کے لیے بگ باس میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ٹی وی ایکٹریس دیوولینا بھٹا چارے نے ساجد خان کے خلاف غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ساجد خان پر نو لڑکیوں نے یون شوشن کا آروپ لگایا ہے وہ سبھی کیسے غلط ہو سکتی ہیں کیا کبھی کوئی کیامرا لگا کر گالیاں دے گا یہی وجہ ہے کہ محلائیں ایسی گھٹناوں کے شکایت کرنے سے بچتی ہیں لڑکی کے ماتا پتا بھی اسی وجہ سے کتراتے ہیں کہ دھوکے باز کو پیڑت قرار دیا جائے گا نیشنل ٹی وی لیویجن پر ایسے انسان کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اسے دیکھ کر میرا دل ٹوٹتا جا رہا ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں